موسیقی اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے Introduction to Basic آج کے لیکچر کے اندر ہم آپ کا تعریف کروائیں گے بیسک لینگویج کے ساتھ اور ہم دیکھیں گے کہ بیسک لینگویج کیوں بنائی گئی اس کو بنانے کے مقاصد کیا تھے اور یہ کس نے بنائی اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے جو طلبہ ہیں وہ فرق نہیں کر پاتے کہ بیسک اور جی ڈی بلی بیسک میں کیا فرق ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جی ڈی بلی بیسک کیا چیز ہے اور یہ کس طرح مختلف ہے بیسک کے ساتھ بیسک ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے جسے جان جارج کیمینی اور تھامس یوجین کلٹس نے انیس سو چونسٹھ کے اندر ڈارمت کالیج کے اندر امریکہ میں بنایا بیسک لینگویج اصل میں مخفف ہے تو بیسک لینگویج کو بنانے کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے طلابہ کے لیے بنایا گیا سٹوٹنٹس کے لیے بنایا گیا کہ وہ پروگرامنگ لینگویج کے جو بنیادی قوانین ہیں انہیں جان سکیں ان کے بنیادی تصورات پروگرام لینگویج کے وہ واضح ہو سکیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو پروگرامنگ لینگویجیز تھیں ان کے اندر جو مشکلات پیش آئی تھیں اس نے انہیں بھی آسان کر دیا یہ ایک بہت آسان پروگرامنگ لینگویج تھی یہ بہت جلد ہی مقبول ہو گئی یہ تو تھی بیسک اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈبیو بیسک کیا چیز ہے اور یہ کس طرح مختلف ہے بیسک سے اور اس کا استعمال کیا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے بیسک لینگویج کے ساتھ سیڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ڈائریکٹ براہراست ہائی لیول لینگویج کو سمجھ نہیں سکتا اس کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے اسی ایسے پروگرام کی جو ہائی لیول لینگویج کا ترجمہ اس زبان میں کر دے جو کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے یعنی مشین لینگویج میں تو انٹرپریٹر ایک ایسا پروگرام ہے جو ہائی لیول لینگویج کو انٹرپریٹ کرتا ہے اس کا ترجمہ کر کے کمپیوٹر کو دے دیتا ہے اور کمپیوٹر اسے سمجھ سکتا ہے تو gw basic بھی ایک ایسا ہی program ہے ایک interpreter ہے جو basic language کا ترجمہ کر کے computer کو سمجھاتا ہے تو gw basic basic language کا interpreter ہے basic ایک computer language ہے programming language ہے high level language ہے اور gw basic اس کا interpreter ہے یعنی اس کا ترجمہ کر کے computer کو سمجھاتا ہے GW Basic میں جو GW ہے اس کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ Greg Witten کے نام کے اوپر رکھا گیا جو Microsoft کے Chief Software Architect تھے اور انہوں نے Basic Language کے لیے Translator بنایا تھا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا GW Basic کے علاوہ بھی کوئی اور interpreter ہے تو بلکل GW Basic کے علاوہ بھی Basic Language کے کچھ interpreter ہیں جیسے Q Basic ہو گیا ٹربو بیسیک ہو گیا کسی بھی دوسری Programming Language کی طرح Basic Language کی اندر بھی یہ چار بنیادی اناثر ہیں جو پروگرام بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں Constant, Variable جنہیں متغیر بھی کہتے ہیں Operators اور Commands ان کا تفصیل سے ہم آگے جا کے پڑھیں گے ان کے مطلق لیکن یہاں پہ مختصر اتنا بتاتا چلوں کیونکہ Constant عموماً ایسی مقدار ہوتی ہے جو پروگرام چلنے کے دوران میں تبدیل نہیں ہوتی اور متغیر اس کے بلکل الٹ ہے یہ ایسی مقدار ہے جو پروگرام چلنے کے دوران تبدیل ہو جاتی ہے اور عموماً یہ Constant کو اپنے اندر محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں متغیر کو یا کسی حسابی عمل کا جو نتیجہ ہے اسے محفوظ ہم کسی متغیر میں کرواتے ہیں Operators ایسی علامات ہیں جو ڈیٹا کے اوپر مختلف عوامل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو کچھ علامتیں ہیں جس طرح جماعت افریق less than greater than اس طرح ہیں کچھ علامات ہیں اور commands جو انسی ہیں یہ کچھ ہدایات ہوتی ہیں کچھ commands ایسی ہیں جو ہم مخصوص ہدایات چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں چار بنیادی اناثر ہیں چار بلڈنگ بلوکس ہیں جو جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بیسک لینگویج کے اندر پروگرام بنا سکتے ہیں آج کا لیکچر اتنا ہی تھا انشاءاللہ آگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ٹو بیسک کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں پروگرام بنایا جا سکتے ہیں سیف کیا جا سکتے ہیں اور ان چار بنیادی اناثر کے مطلق بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگلے لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ